السلام علیکم میں نے جاوید اکبال ایوان لنک ٹو ایسکویل کی سیریز اور سیشہ پروگرامنگ ٹریننگ فور بگنرس میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں لاسٹ ٹریننگ میں میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ جس طرح سے ہم لنک ٹو ایسکویل کے ذریعے سے ریکارڈ کو سیف کرتے ہیں میں اس کو ایک عبر ہی دیتا ہوں جس ہمیں لاسٹ ہم نے کام کیا تھا جس میں ہم نے ریکارڈ سیف کیا تھا اور جیسے کوئی نیا ریکارڈ میں سیف کر کے آپ کو دکھا رہا تھا کہ آپ کو ریوی ہو جائے اس کے بعد ہم آگے کنٹینی کر کے آج اچھی کلاس میں ہم لوگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کا کام کریں گے ریکارڈ اپ ڈیٹ کیسے کریں گے تو میں کوئی بھی نام سے ریکارڈ سیف کرتا ہوں میں نے کہا ایک مسئل ہے السلاح الدین اب میں نام دے دیا ڈیٹ او برد ہم نے باز کر دی اور ڈیٹ او ایڈمیشن میں یہ رہن دیتا ہوں میں نے کہا کراچی اور اس کو میں سیف کر دیا جب سیف کر دیا ریکارڈ سیف ہو گیا اور ہمارے پاس سلاح الدین کا ریکارڈ یہاں پر آ چکا ہے اچھا اب میں چاہتا ہوں میں ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں نورملی ہم جو کام کرتے ہیں تو ایسا بھی ہے اس طرح کے سیناریو بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہیں بھی گریٹ پاس کرتے ہیں اور گریٹ کے ایونٹ پر یہاں سے ہم ریکارڈ کو فیچ کروا لیتا ہے ایک طرح یہ طریقہ بھی ہوتا ہوں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس آجائے لیکن ہمارے فارم بہت بڑا ہو رہا ہے اور اس طرح کام کام نہیں کر سکتے تو اس سیناریو میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک الگ سے بیج بناتے ہیں تو یہ تو بہت ایزی ہے یہ میں نے ایڈو.net میں بھی کرایا ہے کہ سیل کا کلیک ایونٹ لے لیں گے گریٹ پر اور اس کے ایونٹ پر اسی فارم پر ہمیں یہاں سے ریکارڈ کو یہاں شو کرا دوں گا اور پھر اس کے اگنس میں ہم نے پاس جو ہے ہم اپ ڈیٹ کی کیوری لگا لیں گے تو وہ تو میں اس میں ایڈو.net کے ٹرننگ میں بھی کرا چکا ہوں ہوں تو آج میں تھوڑا چین طریقہ کروں گا نیا طریقہ کریں گے ہم لوگ جس میں ہم ریکارڈ کو سرچ کریں گے ایک نئے فارم سے اور وہاں سے ہم ریکارڈ کو سرچ کریں گے اور وہاں سے ویلیو یہاں پر آئے گی اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر اپ ڈیٹ کریں گے تھوڑا ایڈوانس ورگ ہوگا پروفیشنلی اس جیسے کام ہوتا ہے میں کام کراؤں گا اس کو دیکھتے رہیے اب جیسے میں یہاں پر ایک اپ ڈیٹ کے لئے ہم پر سرچ کے بٹن بنا لیتے ہیں ہم نے ایک بٹن بنا لیا سرچ کرنے کی اب سرچ کے बٹن میں میں ایک فارم کو لاؤں گا برا ہم نے ایک فارم منا لیتے ہیں میں نے فارم لیا اور اس کا نام فور ایگرم میں نے رکھ دیا کہ فرم اس فارم میں گریٹ اور ٹیکبورت اس تک Deutschland ہم نے یہاں سے ٹیک بوکس دیا اور ساتھ میں ہم نے ایک گریٹ بھی پاس کر دیا ہم میں چاہتا ہوں میں یہاں پہ بیسے جسے ہم نے لاس کلاس پہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ لائک کی گئری لگاؤں گا اور لائک کی گئری طریقے سے جائے ٹیک بوکس کے ایونٹ پہ میں گریٹ کو فیل کر رہا ہوں گا یہ لنک کے سائنٹیک سری سے ہم نے پہلے لنک کے کلاس اس کا اوبجیک بنائیں گے ہم نے کلاسی بنائی تھی سٹوڈنٹ کانٹیکس کلاس تھی اس کا میں اوبجیک بنا رہا تو کسی بھی نام سے اب میں یہاں پہ جو ہے وہ لوڈ ایونٹ پہ بلکہ لوڈ ایونٹ پہ نہیں بلکہ ہم تو ٹیک بوکس کے ایونٹ پہ جائیں گے ٹیک بوکس کے ایونٹ پہ ہم ریکارڈ فیچ کروائیں گے لائک کی گئری ویلے کام کریں گے اور اگر میں جاتا ہے اسے فرم لوڈ ہو تو بھی ڈیٹا آ جائے اور لائک کی کیوری کر رہے تو بھی آ جائے دونوں طریقے کر لیں تو ہم جہاں پر وہی کوٹ لگا لیتے ہیں جو ہم ہم لاس کلاس پر لگاتا ہے بلکل ایزی کوٹ ہے ہم نے یہاں پہ اور ایس ڈوٹ ٹی بیل سٹوڈنٹ سے میں ڈیٹا اٹھا ہوں گا یہ سارے کوٹ میں سمجھا چکا ہوں اور پھر میں نے کہا سیلیکٹ اے کر دیا پھر اس کو ہم گریٹ کو بائن کر دیتا ہے ہم نے ایک دیٹا گریٹ میون ڈوٹ ٹیٹا سورس ایک والٹو میں نے ایک سپاس کر دیا اس وقت جیسے میرا فرم لوڈ ہوگا تو یہ لوڈیوٹ پہ سارا دیٹا آپ کے اس گریٹ میں آ جائے گا یہ پورے کوٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں پچھلی ٹریننگ میں میں آپ کو پورا کوٹ سمجھا چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی پچھلی ریکارڈنگ نہیں دیکھی ہے تو ان کو ضرور دیکھی گا یعنی لاسٹ ریکارڈنگ میں میں نے ریکارڈ سیو کر رہا تھا اور پہلے کی ریکارڈنگ تھی اس میں میں نے ریکارڈ فیچ کروایا تھا تو میں نے ایک چیز میں سمجھائی تھی آپ اس کو دیکھ لیں وہ ہی کوٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو بجائے میں نئی چیز کو ترب آتا ہوں تو یہ کوٹ آپ وہاں سے سمجھ لیجئے گا اور یہاں میں ٹیک بوکس کے ایمٹ پہ ٹیک بوکس کے ایمٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ویر کے کلاوز کے ذریعے سے ہم ٹیک بوکس کو فلٹر کریں گے گریٹ کے ساتھ یعنی گریٹ کو فلٹر کریں گے ٹیک بوکس کے ساتھ جو میں ٹیکس لکھتا جاؤں گا پہلا کریکٹر دوسرا کریکٹر تیسرا کریکٹر تو آٹومیٹلی ہماری گریٹ جو ہے اس پہ فیل ہوتی آئے گی نا ہم نے یہاں پہ وہی کوٹ کر دیا بلکہ اسی کوٹ کو میں کوئی پیس کر دیتا ہے اور یہاں میں اسی ایک چیز کے اضافہ کرتے ہیں úsica کار ویر کے کلاوز کی Ledger یہاں پہ Laser اور میں اپنے کس لاکھ vir ہم بھی growing گا وہ ڈیٹا ہمارے پاس گھرک پہ آ جائے گا تو چلاتے ہیں اس کو اب جسے یہاں پہ آجاتے ہیں ہم فارم پہ آجاتے ہیں اور فارم کے ایونٹ پہ جو میں نے یہاں پہ سرچ کیا بڑھنے بنایا ہے تو اس بڈن کے ایونٹ پہ آکے اب میں اس فارم کو کل کراؤں گا جو میں نے بھی بنایا تھا ایف آر ایم سرچ گیا تو ہمارے پاس آہ ویجل سٹوڈیو میں جتنے بھی فارمز ہیں اور سارے میں نے اس کو کلاس کے طور پر اوٹجب کلاس منا نا دیا ہے میں نے کس بھی نام سے اس کا اوٹجب بنا دیا اب میں چاہتا ہوں جیسے میں بڈن سرچ کے پسس کروں تو وہ فارم کو لے اس کے لئے ہم نے اس جو ہے اس کلاس کا اوٹجب بنایا اور ہمارا مہتب ملتا ہے شو کا تو اس در سرے میں مہتب کو شو کرنے لوں گا تو اس لنے لے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فارم ہمارا شو ہو جائے گا اس جیسے میں سرچ بٹن اسے کریں گے تیزم میں شو Nicolas مرٹ게 گا چلا کے دیکھتے ہیں اور جیسے میں سرچ کے بٹن پیس کر دیتا ہوں دیکھا ہمارا فارم آگیا ہے بلکل لوڈیونٹ پر ہمارا ڈیٹا سارا آ چکا ہے کیونکہ میں لوڈیونٹ میں پاس کیا ہے اور میں یہاں پہ لائکی کری جائے ٹیک بوس سے میں نے بینڈ کیا ہے وہ ٹیک بوس والا کام بھی ہم نے کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس آگیا ہے سارا پرانا کوڈ ہے اس لیے میں اس کو بہت دیٹیل میں سمجھا نہیں رہا ہوں پہلے میں سو اچھی طرح ایکسپلین کر چکا ہوں تو اس کو ضرور دیکھی گا اور اس کے بعد تاکہ آپ کے سنجھ میں آ جائے گا ہم یہاں پہ آکے سٹوڈنٹ کے نام سے فلٹر ہو گیا اب ہمارا نیا کام اب ہم جو نیا کام کی طرف آتے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے ایفار ایم سرچ والے فارم سے ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس فارم پہ لے کے آنا ہے اب دیکھیں چاہمارے پاس یہاں پہ ریکارڈ ہے زیادہ ہاں پہ دیکھت جائے تو ہمارے پاس اللہ ہے چھuerdo چھے enorme باھیسے پانچ ریکارڈ ریکارڈ اور месте war بالام میرے پاس ہے تو چھے ریکارڈ میرے پاس ہے میں بے دو راستہ ہیں ایک طریقے بنا ادفعہ چھے ویریبل بنا او اور چھے ویریبل بناکے ویلیو کرس کر دوں یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے اللہ صرف اسے ہو جائے گا میں یہ بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد چھے میں دوسرا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس چھے اپنا ڈیٹا بیس کے تیول کے اندرے کولمز ہیں تو بجائے آپ چھے اسٹیٹک ویریبل ہوگے جو کہ ہیوی ہوں گے ریسورس سے زیادہ لیں گے تو اس سے بھی بہتر طریقہ کہ میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں کلاس بناؤں گا میں نے کلاس بنائی اور کلاس ون ہی نام دین دیتا اس کلاس کا میں اور اس کلاس میں آکے میں اسٹیٹک ویریبل بناؤں گا ٹھیک ہے جہاں ہم نے کہا ٹی ہم نے کہا پبلک پبلک بنائیں گے تاکہ بار سے اس کو ایکسس کر سکے اسٹیٹک اس کو بناوں گا اچھے اسٹیٹک کیوں بنائیں گے دیکھیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اسٹیٹک 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 اسٹ کو ختم ہوتا ہے کمپیٹر اس کو گاربیش کر دیتا ہے اب اگر گاربیش ہو جائے گا تو دوسرے فارم پر تو ویلو جائے کی نہیں تو پھر وہاں بھی جو میرے پاس سولوشن ہے وہ ہے اسٹیٹک کا اسٹیٹک میں یہ ہوتا ہے کہ کمپیٹر اس لقت تک گاربیش ریمووو نہیں کرتا اس ویریابل کا یا اس فنکشن کو یا اس کلاس کو جو سٹیٹک بنی ہوئی ہے جب تک اپلیکیشن بننا ہو تو جب اپلیکیشن میرا فارم بند ہو جائے گا سردہ ویلو میری رہے گی اگر میں نونیٹ بناتا ہوں تو ویلیو ہماری ریموو ہو جائے گی جب ریموو ہو جائے دوسرے فارم پر ویلی تو آئے کی نہیں جب میں اسٹیٹک بناؤں سردہ میںر ارگ اس کا اسٹیٹک کس کروں گا اور وہاں سے ریٹن usٹ کو تو ہم نے یہاں پہ جو سرچ کیا ہے پہلے ہم اس سرچ کے فارم پہ آئیں گے اور جیسے ہی اس کے بلکہ اس کے سرچ کے ڈیزائن پہ آتے تو گریٹ پہ آتا ہوں اور گریٹ کی پروپرٹیز میں میں اس کا ایونٹ لیتا ہوں سیل کلک ایونٹ یعنی جیسے میں گریٹ کو میں سیل کلک کروں گا تو میں چاہتا ہوں اس گریٹ کے اندر جو ویلیو ہے جیسے میں یہاں پہ جب رنگ کریں کہ دکھاتا ہوں آپ کو تو جب ہم سرچ کے بٹن پھریز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ رہے تو آر نمبر ہمارے پہلے کولم میں ہے اس سے مطلب ہے زیرو انڈیکس پر ہے تو میں زیرو انڈیکس پر ویلیو اس کی اٹھانا چاہتا ہوں تو پھر میں کیا لکھوں گا میں لکھا کلاس ون ڈاٹ آر جو ویریبل ہے وہ ویلیو لے لو ڈیٹا گریٹ ویو ون ڈاٹ کرنٹ رو ڈاٹ سیلز زیرو ڈاٹ ویلیو ڈاٹ ٹو اسٹرنگ سبتلا ہے جو زیرو کولم پہ جو ویلیو ہے وہ کلاس ون کے آر کے اسٹیٹک ویریبل میں چلی جائے یہ بھی معلوم ہونا آپ کو یہ دوبارہ سمجھا دو کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسٹیٹک ویریبل کو کلاس کے انسٹس یعنی اوبجیک کے دھرو کول نہیں ہوتا بلکہ کلاس کے نام کے دھرو کول ہوتا ہے تو یہاں بھی ہمیں اگر اوبجیک بناتا ہوں کلاس ون کا تو مجھے آر نہیں ملے گا وہ آر اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ اسٹیٹک ویریبل ہے اور نون اسٹیٹک ویریبل مجھے ویسے ملے گا یعنی اسٹیٹس ویریبل ملے گا لیکن اگر میں کسی بھی اسٹیٹک ویریبل کو کول کرنا چاہتا ہوں تو کلاس کے نام کے ذریعے سے کول ہوتا ہے کلاس ون میرے کلاس کا نام تھا آر میرے بس میں اسٹیٹک ویریبل تھا میں اس کو کول کر کے یہاں سے گریٹ سے ویلیو گریٹ کے سیل زیرو سے ویلیو میں نے یہاں پاس کر دی اب جیسے ہی جب یہاں پہ آگے فارم کے اندر جو سرچ کرے گا فارم کھلے گا تو فارم کھلنے کے ساتھ ہی میں کیا لکھتا ہوں جیسے فارم سرچ ہوگا تو پھر اچھو پھر اس کے بعد میں اس کو بند کر دوں گا اب جیسے میں یہاں پہ آجاتا ہوں سرچ پہ آتا ہوں اور جیسے سیلپ کے ویلیو مل جائے کلاس ویلیو پاس کر دی تو میں جاتا ہوں یہاں فارم بند ہو جائے ہم نے کہا لکھتا تھا کہ دیرستارم کلوز کر دیتے ہیں میں نے فارم کلوز کر دیا لیکن چونکہ استدیک ہے تو فارم کنوز ہونے پہ اس کی ویلیو گاربیج نہیں ہوگی اس کی ویلیو اسٹیٹک جگہ پر رہے گی میں نے اس فارم کو کلوز کر دیا اب جیسے جب کلوز جائے گے تو یہاں پہ اس کی ویلیو آی گے تو جو کہ یہ فارم دو اللہ دی خلا ہو گا تو جب یہ اس پہ ویلیو آی گی تو پھر میں کیا لکھوں کلاس ون کے آر کے ویریبل میں جو ویلی ہو ہے وہ ٹی ایکس ٹی آر نمبر میں چلی جائے میں نے سٹرنگ بنایا تھا اس لیے جہاں بھی ہمیں کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کوئی کنیشن نہیں ہے کہ میں اس کو انٹیجر بناوں کیونکہ مجھے اسی ویلیو کراس کرنی ہے اور ٹیک بوس ہمارا سپنگ کنٹول ہے اس لیے میں نے اس کو سٹرنگ ہی بنا دیا اب چلا کے دیکھتے ہیں کہ جیسے میں یہ سرچ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو سرچ کے بٹن پریس کرنے باگر میں کوئی بھی ریکارڈ لیتا ہوں کوئی بھی ایکس ویسر کوئی سمجھے ریکارڈ لیتا ہوں اس طرح کا جو میں کلک کروں گا تو یہ رول نمبر ٹو ہے اور نمبر ٹو کے ریکارڈ میں اسے لکھا ہے تو کئی بھی بھی سیل کے لئے کی ایوٹ لیا ہے تو کئی بھی میں کلک کر دیتا تو وہ اٹ جائے گا اور یہاں بھی ہمارے پاس ٹی ایک سی آر نمبر پہ یہاں بھی نہیں آرہی دیکھتے کیا وجہ ہے اور ہم نے یہاں پہ دیسے ہی بٹن کو سرچ کیا اس کے ایوٹ کا میں ایف شو کر رہا ہے اور اس کے پاس ہم نے یہاں پہ اس کو فارم تو کھلے گا اور جب اس کو ویلیو ملے گی تو جیسے ہم بٹن پیس کریں گے سیل کے لئے کی ایوٹ پہ تو کلاس کا ویلیو گئی وہاں سے میں اس کو ٹیک بوٹس کو ویلی دینا جاتا ہوں میں یہ لیتا ہوں ریکارڈ نمبر ہمارے پس نائن ہے اس کے لوڈیوان پہ فارم نالیڈی کھلا ہے لوڈی لے نہیں سکتے اور یہاں سے فارم اچھا سوری میں نے یہاں سے فارم کو شو کیا ہے میں اس کو یہاں پہ آگے شو کے جگہ ایپ ڈاوٹ شو ڈائلوگ کریں گے جب شو ڈائلوگ کریں گے تو یہ ڈائلوگ باکس کی طرح ایفک کرے گا اب یہ ویلیو یہاں پر آئے گا اور شو ڈائلوگ کرنے کے پاس اور یہاں سے ویلیو کو اٹھا کے اس میں وہ پاس کرے گا تو اب جیسے ہم یہاں پہ آگے سرچ کا بطن پر ریس کرتے ہیں اور یہاں میں کوئی بھی ریٹ لیٹ ہوں 90 دے جیسے اس کا کلک کردھے تو کہ 90 یہاں پہ آگیا اگر میں دوبارہ سرچ کا بطن پر ریس کرتا ہوں میں نے یہ سلک کر دیا تو یہاں کل ٹھا ہمارے پاس آگیا اور اسی طرح کہ ہم اچھا سلک کریں گے تو ٹوینٹی رول نمبر ہے کئی بھی سلک کریں گے تو یہاں سے ہمارے بس ٹوئنٹی آئے جائے گا پہلے کیا میں نے اپڈور شو کیا تھا شو بیسی کیلئے فرم پورا کھول رہا ہے جبکہ اپڈور شو ڈائلوگ اس کی ایک پرپٹی ہے جو کہ فرم کو ڈائلوگ باکس کی طرح سے اپن کرے گا جب ڈائلوگ باکس کی طرح اپن کرے گا تو پھر آپ اس کی ویلو کہیں پہ بھی کراس کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا اب جب یہاں پہ آکے ہم نے اس ویلو ہو آکے اور یہاں پہ جیسے میں دیے رہا ہوں ون بائی ون یہاں پہ آکے میں ساتھ کال کر دو بڑا آسانی طریقہ ہو جائے گا لیکن بیسکلی وہ کیا کرے گا وہ زیادہ رسورس لے گا کیونکہ سٹیڈک ویریبل کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک ویلو کو گاربیج نہیں ہونے دیتا اور یہی اس کا ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ آپ کی رسورسیز یوز کرتا رہے گا جب تک اپلیکیشن بند نہیں ہوتی تو اگر ہمارے پاس چھے ہے تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہے بیس پچیس تیس آپ کے پاس جو ہے کنٹرولز ہیں تو اگر آپ پچیس تیس سٹیڈک ویریبل بنا لوگے تو سارے کے سارے چلے جا کے جگہہ لوکیٹ کر لیں گے تو اس مطلب ہے کہ اس وقت تک جب تک اپنی اپلیکیشن بند نہیں ہوگی تب تک وہ میموری سے گائب نہیں ہوں گے میموری آپ کی خالی کلیر نہیں ہوگی تو دین اس صورت میں ریسورس زیادہ لے گا تو یہ طریقہ بھی آپ کو سمجھے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ آر نمر کو پاس کیا اس طریقے سے میں باقی سب کو پاس کر دوں اور وہاں پہ سٹیڈک کلاس کے اندر آکے چھے کے چھے ہمارے پاس جو ہے وہ میں ویریبل بنا لوں اور چھے ویریبل بنا کے جہاں پر آکے چھے کے چھے ویریبل کو جو ہے وہ گریٹ سے ان کو ویلیو پاس کروں اور ویلیو پاس کرنے کے بعد یہاں پہ آگے ہم اس کو ٹیک بورسز میں ویلیو سینڈ کر دیں تو یہ طریقہ یہ تو آپ کے سمجھ میں آگیا ہے نا اب میں دوسرے طریقے کی طرح آتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہو تو دین اس صورت میں انہوں نے کیا کریں گے یہی کام ہمیں وہاں پہ ایڈیو کی طرح بھی کرنا چاہیے کبھی بھی کوئی اپلیکیشن ہو تو ان چیزوں خیال لگنا ہوتا ہے ریسورسز کا تو میں میں ہے تو میں کیا کروں گا اس ٹیک بورس میں لیو آرہی ہے رول نمبر میں میں اس کے ایوینٹ پر آتا ہوں اب متدون پر آومین میں کیا چاہتا ہوں کہ اب ج Väلیو لیو آگئی ہے رول نمبر آگیا تو اس سے بھی میں باقی ٹیک بورسزز کو فل کرا دیتا ہوں اسے talent پر میں گریٹ کو فل کرا دیتا ہوں ت نرویے то فخت کرنے کا عرض ہوتا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا میں determination سیکاراتٹ کیونی کا سینڈیکس کر رہا ہیں手ار س is اور اس کے بعد ہم نے کہا ڈاٹ ویر کر دو اور اس کے بعد لیمڈا ایکسپریشن اس کے لئے ہم نے ایک مثال ہے بی کے نام سے بنا لیا ہے اور بی ڈاٹ آر نمبر ڈاٹ ایکورس کا میتھرڈ لگاؤں گا اور کس سے میں اس کر رہتا ہوں میں نے کہا ٹی ایکس ٹی آر نمبر ڈاٹ ٹیکس ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آکے سیلیکٹ اے کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب جو میں نے وہی پرانا کوڈ کیا ہے یہاں پہ لائک کے جگہ میں نے ایک اور لگا دیا کیونکہ رول نمبر میں لائک نہیں پورا نمبر آرہا ہے آپ کے بعد رول نمبر آرہا ہے تو بھئی یہاں پہ لائک کی ضرورت نہیں ہے اور لگا لیں تو بھی مسئلہ نہیں لیکن غلط فکر پڑے گا سامنے والے پہ کہ جب آپ کے پورا نمبر فیچ ہو رہا ہے تو آپ لائک کیوں لگا رہے ہیں اسٹارٹ ویٹ کیوں لگا رہے ہو اس کے جگہ بہتر ایک پرس کا بہتر لگا لو یہ دو دو ایک پر کر کے میچ کر دو تو یہ ویلیو آپ کے پاس ایکس میں جا چکی ہے ساری کی ساری بھی جا چکی ہے تو اب جیسے جہاں پہ میں نے یہی کوڈ پہلے کیا تھا اس میں میں نے گریٹ کو فیل کر رہا تھا تو ہم نے گریٹ کو فیل نہیں کر رہا تھا بلکہ میں آپ کے فور اشکی لوب چلاوں گا اور اس کے ذریعے سے ٹیک بورسز کو فیل کر رہا ہوں گا اب جہاں دیکھیں فلٹر ہو چکا ہے بائنڈ ہو چکا ہے آر نمبر بائنڈ ہو چکا ہے اس کے ساتھ تو میں نے اب ایک ویریبل لی ہے میں نے کہا وار اور کوئی بھی ویریبل لے لیا میں نے کہا ایک مسئلے واہ لے لیا ان اور کان سے لے لے گا ایکس سے اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے اب میں ٹیک باکس پہ آ رہا ہوں میں نے کہا ٹیکس تی ایس نم ٹیکس تی نم ڈار ٹیکسٹ ایکول ٹو ٹی ایکسٹی ایف نیم ایکول ٹو وائی ڈاٹ ایس ایف نیم جو میرے کولم کا نام ہے جو مجھے پتا ہے کہ جو کلاس بنی ہے اس کے اندر ہم ہر پاس جو ہے اس ان کے کلاس ہے اس میں جو ہے وہ ویلیو کراس کرنے کے لیے اپشن موجود ہے گیٹ او سیٹ کا اور اسی طرح سے ہم نے نے کہا ٹی ایکس ٹی ایڈریس وہ آجے گا وائی ڈاٹ ایڈریس سے اور پھر ہمیں ڈیٹ او بچ چاہیے ڈی ٹی ہم نے کہا ڈیٹ او ایڈمیشن ڈاٹ ٹیکس ایکول ٹو وائی ڈاٹ ڈیٹ او ایڈمیشن ڈیٹ او کاسٹ ہمیں لازٹا بھی کاسٹ کیا تھا ہم نے اس کو ڈیٹ ٹائم اس کی ڈیٹ ٹائم تھی ہم نے کہا ڈیٹ ٹائم ڈاٹ پاس اور کہاں سے اٹھائے گا ڈی ٹی آ سری وائی ڈاٹ ڈیٹ او ایڈمیشن ڈاٹ ٹیک ہے جی ہم نے لازٹا بھی کیا تھا یہ کل میں بچھلی گراس میں ہوا تھا تو یہ شو آیا ہے تو وہاں بھی میں نے اس کو کاسٹ کیا تھا کو ملی کو تو یہ بس صحیح میں ڈاٹ ٹیکس نہیں لگایا تھا اگر میں نے کہا ڈاٹ ٹیکسٹ ڈیٹ او ایڈمیشن ڈاٹ ویلیو کر دو پہ ڈاٹ ویلیو سکتے آئے ڈالٹو uh اگل یو ڈالٹ ڈیٹ ہم پاس کر رہے ہیں ڈیٹی ڈیٹ آیڈمیشن میں ہے اس کا ایدھر ٹیکس دے رہا ہوں میں ڈاٹ ٹو سٹرنگ کر لیتے ہیں اس کے اندر اب وائج بیسیکلی یہ لیئر ہے اور اس لیئر کے ذریعے سے ہمارے پاس دیٹ آف ایڈمیشن تو اٹھا رہا ہے اسٹرنگ ایکس میں دینا اس کو و or remplir و دیو ڈاٹ a شورت کنورت ہمارے پاس جو ڈیٹ ٹائم ڈیو آئے کی ہے اس کے لئے اس نے اس کے لئے ٹائپ رکھی ہے ڈیٹ آف ایڈمیشن کے لئے جو اسے ٹائپ رکھی ہے وہ رکھی ہے ڈیٹ ٹائم کے اب ڈیٹ ٹائم کی وجہ سے یہاں پہ ایشو آ رہا ہے کہ وہ ہماری جو کنٹرول ہے وہ ہے آپ کے پاس ڈیٹ ٹائم بکر ہے تو اس میں جو ہے قیمات ٹائم کی ویڈیو ڈیٹ ٹائم ہے تو اب اس کو ہم کنوٹ کو ہمیں لاز ڈیٹ ٹائم چک مرا می participant جو در اللہ عنہ ہاں تو اس ٹائم рей میں مختلفنا راس ڈیٹ بکابات تھا اگر میں اس کو ویلو دیتا ہوں تو وہاں سے میں اس کے ویلو ڈھا رہا ہوں دیکھ لیتے ہیں اگر نہیں چلا تو اس کے solution نکالتا ہے دیکھ دوسرا option بھی ہے اس کو بھکر لیں گے ہم نے کہا date of birth اس کو بھی کر دیتا ہوں ویلو اور اس کو بھی میں اسی طریقے سے کاسٹ کر دیتا ہے اور یہاں سے ہم اس کو چین کر دیتا ہے وائے ڈاٹ date of birth دیکھیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ کولم ہو گئے ایک ہم نے اسٹیٹک ویریبر کے تو پاس کی ہے بھاگ یہاں سے پاس کر دی ہے تو میں اس کو رن کرتا ہوں دیکھیں اب جیسے ٹیک بوس پہ آر نمبر پہ نمبر لکھا جائے گا یہ جیسے وہ فیلٹر کرے گا آر نمبر کے ساتھ سے جیٹر کو فیلٹر کرے گا اور جو روز سیلیکٹ ہو جائے گی فیلٹر کرنے پہ اس روز کے اندر جو سٹورنٹ کا نام ہے فاظر نام ہے کیونکہ ہم نے اس کی لیئر کو یوز کیا ہے سٹوڈنٹس کی لیئر کو یوز کیا ہے اور ون بائی ون وہ جو ہے ہمارے کنٹرلز کو ویلیو آسائن کر دیگا چلا کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں جہاں سے ہم نے سرچ کیا اب سرچ کر کے جیسے میں کوئی بھی ریکارڈ لے لیتا ہم نے یہ لے لیتا ہے جس میں آپ کے پاس سب کچھ آ رہی ہے تو میں یہ ریکارڈ لے لیتا ہوں جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ عبدالرحمن کا تب کلک کر دیتے ہیں تو دیکھیں عبدالرحمن بھی آ رہا ہے اور ڈیٹ آف برد بھی آ رہی ہے اور ڈیٹ آف ایڈمیشن بھی آ رہی ہے اگر کسی اور کا ڈیٹا لیتا ہے اب جیسے یہ لیتا ہوں میں سلاہ الدین کا جب یہ ہم نے بنایا تھا سلاودین کلک کر دیا تو سلاودین کا آ گیا دوزہ دس کی جیٹو برت ہے تو سالان نائنٹین کا دیرہ و ایڈمیشن ہے تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس طریقے سے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اس کمبیٹو اگر میں یہی سے فوراک کرلو تو وہ بھی تو وہ تو بہت آسان طریقہ ہے گریٹ کا ایمن لے لیں اب یہ سلیم کا ریکارڈ لے لیں گے تو سلیم کا ریکارڈ کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے رکھی تھی وہ 2008 کی رکھی تھی اور ہم نے 21 اگس کی جو ہے وہ ایڈمیشن رکھی تھی جو کہ کیلئی کر دوں گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے بس آگئی ہے جیٹو برت بھی آگئی ہے اور ایڈمیشن بھی آگئی باگ کی ریکارڈ بھی فیل ہو گئے تو صورت ہے اب اپ ڈیٹ کرنا مائی لیہ آسان ہو جائے گا تو یہ جو چیز ہم نے اس طریقے سے سرچ کیا ہے تو اس کو دیکھیں سمجھیں اور ابھی میں فوراں میں اس کے کام کر رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ اس کی پیکٹس کرتے رہے اور اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے اس پر آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے تو دوسرے بھی آئے دوسرے بھی آئے دوسرے بھی آئے دوسرے بھی آ جائے دیکھیں پروگرامنگ کے اندر کوئی بھی اپنے آپ کو آنڈیٹ پسند نہیں کر سکتا ہے یاد رکھی گا پروگرامنگ کی ایک لوجک ہے اب جیزے میں پہلے کام کر رہا تھا تو جب یہاں پر آ رہا تھا اب لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ سر یہاں پہ تو جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا تھا تو وہاں کیوں نہیں اٹھا رہا دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ کلاس تھی جس میں انٹیٹیز بنی ہوئی تھی یہ انٹیٹیز کی کلاس تھی جو ڈیڈابیس سے کنیکٹ نہیں تھی اور جب ڈیڈابیس سے کنیکٹ نہیں تو ہم نے اس کی ویلیو کو کاسٹ کر دیا ڈیٹ ٹائم ڈوٹ پارس کر کے تو کاسٹ ہوگی ہمارے جو ہے وہ کنٹرول میں چلی گئی تھی یعنی اب یہاں کیا ہو رہا تھا کہ یہاں پہ اب چونکہ وہ لیئر سے آ رہی ہے ٹی پیلے سٹوڈیٹس کے لیئر سے آ رہی ہے صدقہ وہ ڈیڈابیس سے ڈیریکلی ویلیو آ رہی ہے جب ڈیڈابیس سے ڈیریکلی ویلیو آ رہی ہے تو اس کی ٹائپ ڈیٹ ہے جب اس کی ٹائپ ڈیٹ ٹائم کی جب اس کی ٹائپ ہے تو پھر اگر میں یہاں پہ جو کنٹرول ہے اس میں اگر میں اس کو کنور کرتا ہوں ڈی ٹائم میں تو وہ کہتا ہے اگر میں اس کو کنور کرتا کے آہ سٹرنگ بنا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے سٹرنگ ملے اس میں ڈی ٹائم پیکر میں جاگ دی سکتی ہے تو پھر میں نے یہاں پہ آکے ویلی ڈیوز کیا تو کوئی بھی اپنے آپ کو ہنڈر پرسن نہیں کہہ سکتا پروگرامر وہ یہ جو وقت پہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن لے اس کے بس چوائس ہو اس کے باب ورائٹی ہو میں بہت ایک راستہ کام ہو گیا اور چل گیا اسے ایکشوری میں یہ کہ بریک پوائنٹ نہیں لگا جاتا کیونکہ جو میرا ریکارڈر ہے اس میں اگر میں اپنے پیس کروں گا تو وہاں پہ جو اکلوز جائے گا تو میں اس کے اس کے چینڈ کر لوں گا اس کی شورٹ کٹ کی لیکن میں نے چینڈ نہیں کی بھی لیکن میں ابھی اس کو اپنا جو ہے وہ بریک پوائنٹ لگا لیتا تو بڑی آسانی سے جو ہے جو ہے اس کا میں solution نکال لیتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے پہلے static والی بھی ویلو نہیں آ رہی تھی تو وہاں بریک پوائنٹ فورا سو بھی آپ پوٹ دیتا ہو یہاں تو کھر کمپائل ٹیم پہ کمپائل ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ایرر دے رہا تھا وہاں بریک پوائنٹ میں ہمارا نہیں چلتا تو اس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوجک کو سمجھے اور لوجک سمجھ کر کے آپ ایک آئی ڈی اچھے آئی ڈی سوفیر پر کام کر رہے ہیں تو جتنا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اتنی جلدی آسانی سے آپ کا کام ہو جائے گا اور لوجک آپ کے پاس ہو گی اور آپ حاضر دماغ کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ہی ہمارے پاس کنجی ہے یہ ہی کی ہے ہمارے پاس پروگرامر کیے تو اس کے فوری بعد میں جائے اپ ڈیٹ کیوٹی کرا رہا ہوں میں زیادہ گیپ نہیں کروں گا میں فورا سے کرا دوں گا لیزن سیور سے یہ ہے کہ اس میں اس لیے نہیں کرا رہا ہوں کہ آپ اس کو آران سمجھے تو اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ میں ایک ساتھ کرا دوں گا اب اس کے بعد لوگ ان میں کرا دیتا ہوں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ جو ہے لائک کریں کامنٹس لکھیں جتنا سیکھنا چاہتے ہیں میری نیت یہی کہ آپ سیکھیں اور جتنا آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے آپ کے اوپر ہے جتنا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے تو میں فورا نیکس ریوٹی کرا رہا ہوں اس کو دیکھیں دیجئے گا